ہمیرپور کے وارڈ نمبر آٹھ میں پچھلے کئی مہینوں سے پیجل کی سمسیاں گہرائی ہوئی ہے لیکن آئی پی ایج بی بھاگ کو اوگت کروانے کے باوجود بھی سمسیاں کا ندان نہیں ہو سکا ہے بار بار آشواشن ملنے کے بعد بھی سمسیاں حل نہ ہونے پر آج درجنوں لوگوں نے آئی پی ایج بی بھاگ ہمیرپور میں آ کر چیف انجنئر کو گیاپن سوپ کر سمسیاں کو حل کرنے کی گوہار لگائی وارڈ نمبر آٹھ کے نوازی پوان شرما نے بتایا کہ ایک سال سے وارڈ میں پانی کی سمسیاں بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو پیجل کے لیے یہاں وہاں بھٹکنا پڑ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کئی وار بی بھاگ کو بتایا بھی گیا لیکن سمسیاں حل نہیں ہوئی انہوں نے بتایا کہ عدیکاری بھی کیول آشواشن ہی دے رہے ہیں اور پائپے نہ ہونے کا رونا رو کر اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں جس سے گرامینوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے ایک ڈیڑھ سال سے پانی نہیں آرہا لوگوں کو اور بڑی بڑی پرکانی ہے لوگوں کو پانی کی جب سے پردیش میں کونگلیسی سکار آئی ہے جب سے پردیش میں کونگلیسی سکار آئی ہے براشتہ چار اور ریب جیسے معاملے ہو رہے ہیں تو وہوں کو بڑی بڑی پرکانی پانی نہیں چھوڑا جا رہا ہے ایسا پوزیشن بڑی ہے جب سے باچ باکے سکار ہماری پردیش میں کی ہمارے اٹھا منتقر ہمار بھومر دین ہے سیونٹی ٹو بار آوارڈ سکار آئی سیونٹی ٹو بار آوارڈ مطلب براشتہ میں ایک سال سے پانی کی بڑی بڑی کی بڑی لوگوں کو بڑی بڑی پرسانی کا سامنا جانا پڑ رہا ہے اور لوگ بڑی پرسانے آج سے ہم ایکسن صاحب سے ملے چیف سے ملے ایک انیہ وقتی نے بتایا کہ کئی کئی دنوں بعد پیجل اپورٹی دی جاتی ہے اور اس کارن لوگ پانی کے لیے یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آئی پی ایج بی بھاگ کی کارگجاری کے کارن لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں ہمیں بھٹکتے ہیں کہ آج یہ کرتا ہے گلد یہ کرتا ہے گلد پر پانی میں ہوتا ہے اس کی اپنی جو مطلبہ یہ پانی کے وہ ٹھیک ہے ہمیں تینکیں بھریں اس کے پھرکرائے جا رہے ہیں سب کچھ ہے ہمیں پانی میں ہوتا ہے